السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سیدھا سازہ سا سوال جس سے بہت ساری زندگیاں جڑی ہوئی بھی ہیں کہ کیا انسانی زندگی پر ستاروں کا اثر ہوتا ہے یہ سوال میں نے پہلے بھی شاید بہت دفعہ اٹھایا ہو اور جب کبھی اٹھاتا ہوں وقتاً فوقتاً بعض لوگ ان چینلز سے جن کے خلاف میں یہ بات کرتا ہوں وہ آ کر تنقید کرتے ہیں کہ تم ان سے جلتے ہو اس لیے تم ان کے خلاف بات کرتے ہو دیکھیں بات جلنے کی نہیں ہے بات ہے حق بیان کرنے کی اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے اس پہ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا اس کا مقتبہ فکر کیا ہے وہ دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل سنت سے ہے کہ نہیں ہے کون ہے وہ اہل تشیع سے ہے کہ نہیں ہے کون ہے وہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر وہ کام جو اسلام کے خلاف کرتا ہے اس پر آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے اور آپ نے یہ چیز پہلے بھی دیکھی ہوگی کہ میں نے غلط کام کو غلط کہنے کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا کون ہے جو کام غلط ہے وہ غلط ہے چاہے وہ کام انجینئر مرزا کا ہو یا مہربان علی کا ہو یا پھر انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہزاروں لاکھوں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ستاروں سے پھر اس طرح کے معاملات ان کی زندگی کے چلتے ہیں کہ وہ ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں چاہے وہ پریڈکشنز ہو ایسٹرولوجر ہیمائیوں کی جو کہ ایک عرصے پہلے ٹی ویز پہ اداکار تھے پھر اس کے بعد یہ انہوں نے کام تھندہ شروع کر دیا اچھا پھر ایک اور بات ان لوگوں میں میں نے دیکھی ہے کہ ان کو جب پتا چل گیا کہ لوگوں میں یہ تھوڑا تھوڑا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ انہیں اسلام سے ذرا باہر کنسیڈر کرتے ہیں تو انہوں نے پھر اللہ رسول کا نام لینا شروع کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہیں گے اللہ کی مرضی انشاءاللہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے ڈالنے شروع کر دیا اور پھر ساتھ اپنی خرافات چل رہی ہے کہ جمنائی کا کیا معاملہ ہے اور ایریس کا کیا کام معاملہ ہے اور اس کی یہ چاند نہس میں آ گیا ہے عجیب و غریب سی باتیں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اور مسلمان ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ٹی وی پروگرامز میں بھی ایسے لوگوں کو بلایا جیسے آپ عامر لیاقت کو دیکھ لیں عامر لیاقت نے ایک زباہ جو ہے پاکستان کی کوئی سیریز چل رہی تھی گرگٹ کی اس کے اندر ان لوگوں کو بھی لا کے بٹھایا تھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یعنی خدا کا خوف کرو ان لوگوں کو لا کر ان سے پروڈیکشنز پوچھنا اور پھر اگلے دن اس کو ٹیلی کرنا اور کیا کہیں گیا افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے کیونکہ اسلام تو اس پر بڑا واضح ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں جو ہیں وہ ستاروں کے اثر کے قائل نظر آتے ہیں اس لیے آکے بڑے عجیب و غریب سے کومنٹس بھی کرتے ہیں میرے ان ویڈیوز پر کہ بھئی آپ کو کیا پتا یہ تو وہ علم ہے جو اہلِ بیت سے اہلِ بیت نے کبھی اس قسم کا علمِ نجوم اور اسی طرح علمِ جفر اس طرح کے کوئی علوم نہیں سکھائے اہلِ بیت نے ایسے کوئی کام آگے نہیں سکھائے جو صرف ایک مقصوص طبقہ ان کے نام سے آگے کرتا رہے اہلِ بیت نے اسلام کے اصولوں کے خلاف کوئی علم نہیں سکھایا یہ ان کی طرف منصوب شدہ ایک ایسا علم ہے جس کی اصل اہلِ بیت میں نہیں موجود یہ وہی بات ہے کہ جہاں شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک علم کو منصوب کیا جو سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط نسبت تھی اصل میں وہ اپنے اندر کھوٹ رکھتے تھے اور اپنے ہاں کچھ چمکانے کے لیے اس کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنا چاہتے تھے یہی معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسی خرافات جو اصل میں ان کا پسے پردہ اصل میں موقف یہی ہے کہ کس طرح اس کام کو آگے جاری رکھا جائے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا اخبارات میں مستقل طور پر یہ کولمز ہوتے ہیں پھر نیجی ٹیلیویجن سٹیشنز پر انہیں بازابتہ ایر ٹائم دیا جاتا ہے پھر اس سے عجیب و غریب سی باتیں سامنے آتی ہیں اور ان کی خلاف کوئی آواز بلند کریں تو اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں میں اس قدر یہ چیز راسخ ہو گئی ہے کیونکہ قرآن اور حدیث سے دوری ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اگر آپ قرآن کریم پڑھیں نا ایک دفعہ بیٹھ کے تھنڈے دل سے میں نے قرآن کریم ان کے سامنے رکھا تو قرآن کی یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن کی نہیں مانتے یہ نہیں کہتے کیونکہ تو کافر ہو جائیں گے لیکن در پردہ میری بات کا انکار بھی کر دیتے ہیں کیونکہ نفس اصل میں ان کو یہ کنونس کر چکا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو تم اپنے آنے والی زندگی کے حالات یہ جو ستاروں کی چال سے پتا کرتے ہو یہ ٹھیک ہے یا اس کو اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پا رہے کہ کیسے اس چنگل سے نکلیں کیونکہ اس میں اتنا پھس چکے ہیں حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے تو یہ جو عام آدمی ہے نا یہ کیسے تمہیں بتا سکتے ہیں غیب کی باتیں اللہ تو کہتا ہے نہیں بتا سکتے ہاں اللہ کے نبی ہوں اللہ کے رسول ہوں تو وہ تو بذریعہ وحی بتائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت و نبوت کے دروازہ بند ہو گیا ہے لا نبی بعدہو لا رسول بعدہو حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے تو اب جو کوئی ایسی باتیں بتائے گا وہ اسلام کے خلاف ہوں گے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرما دیا کہ لا يعلمو کوئی نہیں جانتا نبوت و رسالت کی دروازہ بند ہو گیا ہے اب تمہیں کیسے خبر کی غیب کا علم ہم نے تو نہیں دیا اور جہاں تک ستاروں کی تعلق ہے تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے واسع طور پر بتا دیا کہ ستاریں کیوں منائے ہیں میں نے اس پر بھی تھوڑی بات کر لیں گے لیکن آ جائیں سورة الانعام میں پہلے تو سورة النمل سے بتایا تھا اب سورة الانعام میں آ جائیں سورة الانعام میں فرماتا ہے کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا چاہے بہر ہو پانی ہو چاہے بر ہو زمین ہو جو کچھ اس میں ہے وہ اس سے واقف ہے درق سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو خوشک و تر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہے اللہ اکبر قرآن کریم سے ایک اور دلیل دے دوں پھر حدیث مبارکہ پہ بھی بات کر لیتے ہیں ایک اور دلیل قرآن کریم میں سورہ لقمان میں حالکہ قرآن کی دلیلیں ان کافی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پہ مرے گا اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے تو جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا تو پھر یہ کیسے جاندے ہیں یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں جاننے کا اب آپ کہیں گے دعویٰ تو نہیں کرتے ایک علم ہے اللہ نے منع کیا ہے اب بولو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے حدیثوں میں بڑا واضح ہے اچھا بخاری اور مسلم سے دیکھ لیتے ہیں کہیں آپ یہ کہیں نا جی بخاری اور مسلم سے باہر ہو سکتا ہے نہیں جی بخاری مسلم سے دیکھ لیتے ہیں ویسے تو اس کے باہر بھی بہت حدیثیں ہیں لیکن وہ لوگ جو صرف بخاری مسلم میں قید ہو گئے ہیں نا عقلی طور پر ان جاہلوں کی وجہ سے جنہیں یہ جاہل کی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ بخاری مسلم کے باہر ہم نہیں مانتے یا بخاری مسلم کے باہر پتا نہیں تو آؤ بخاری مسلم سے ہی بات کر لیتے ہیں حضرت زید ابن خالد الجہنی اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات کو بارش ہو چکی تھی جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ ہے عدب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں نجومی نہیں کاہن نہیں پامسٹ نہیں ٹیارٹ کارڈ ریڈر نہیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو گئے ہیں اور کچھ کافر ہیں جس نے کہا کہ ہم اللہ پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لائیا اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلا فلا برج کے اثر سے ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائیا اب آپ دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ کوئی اگر کسی کام کی نسبت اب لوگ کہتے ہیں جی صرف بارش کی بات ہے نا تو تمہاری عقل ہی اتنی چھوٹی سی اب میں کیا کروں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری کیا تم گاڑی میں پھر کیوں بیٹھتے ہو تم ٹرین اور ہوائی جاز میں کیوں بیٹھتے ہو تم بھی تم بھی اونٹ پر بیٹھا کرو خچر کی سواری کیا کرو گھوڑے کی پشت پر بیٹھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے پختہ مکان تو نہیں بنایتے تو تم یہ دو سو چالیس گس کے مکان میں کیوں رہتے ہو تم نے ہزار گس کی کوٹھی کیوں لے رکھی ہے او جی حضور گھر میں تو رہے نا تو جب حضور گھر میں رہے اور حضور نے سواری کی تو وہاں سے جب وہ نسبت پکڑتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات کہ کوئی کام ہو صرف بارش ہی نہیں ہے بارش ہوئی تھی تو مثال کے طور پر بیان فرمایا اس لیے فرمایا دیکھو اگر اس میں جو ایک لفظ ہے نا بی نوئی جو عربی کا جو ایک لفظ ہے نا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْئِ قَدَا وَقَدَا جس نے یہ کہا نا کہ برج اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا تو اس نے کیا کیا فَذَلِكَ وہ کون ہے وہ کافر ہوا اس چیز پر کس چیز پر جو میں پیش کر رہا ہوں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے سب اللہ کرتا ہے تم کہو کہ برج کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائیا اب آئیے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں بِنَوْئِ یہ جو عربی کا لفظ ہے نا بِنَوْئِ اس پر بات کر لیتے ہیں اردو میں اس کے مختلف معنی نکلتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں برج ایک معنی نکلتا ہے طالع نصیبہ منزل نچتر بہت سارے معنی ہیں اسطلاح میں اس سے مراد وہ ستارے ہیں جن کے آثار و خواس لوگوں نے مقرر کر رکھیں اللہ نے نہیں لوگوں نے مقرر کر رکھیں اور ان کو دیکھ کر نحوصت یا خوشبختی کا اندازہ لگاتے ہیں اس لئے اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے وہ لفظ استعمال کیا حدیث مبارکہ میں بِنَوْئِ قَذَا وَقَذَا کے لوگوں نے بنا رکھیں اچھا آجائے سعی مسلم کی ایک اور روایت پیش کرتا ہوں یہ پچھلی روایت بھی سعی مسلم کی تھی کتاب الایمان باب تھے اس کے اندر کے جس نے کفر کیا من قالا جس نے کہا کہ بارش ہوئی ان برجوں وغیرہ کی وجہ سے اب اگلی روایت سعی مسلم ہی کی ہے کتاب الجنائس سے تو اس میں فرمایا کہ میری امت میں جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے حسب اور نصب پر فخر کرنا دوسروں کے نصب و خاندان پر تانے کرنا تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا اور کسی مرنے والے پر بین کرنا صحیح بخاری میں صحابی رسول حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کو تین چیزوں کے لئے بنایا ہے قرآن نے کہا ہے کہ امن آسمان کی زینت کے لئے نے بنایا ہے شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لئے نے بنایا ہے اور بہر و بر کے راستے معلوم کرنے کے لئے جب رات ہوتی ہے کبھی آپ نے کبھی سہراؤں کا سفر کیا ہو یہ اندھیری راتوں میں کہیں گئے ہوں جہاں یہ لائٹ پلوشن نہیں ہوتی آسمان پر تو یہ نورت سٹار سے لوگ راستہ پتا کرتے تھے آج بھی آپ چلے جائیں یہ بہری راستے جو ہوتے ہیں جس میں جب سخت رات ہو ابھی تو جی پی ایس آگئے ہیں کمپس سسٹم آگیا بڑے زبردست چھوڑی چھوڑی جو آپ سمجھ لیں نا یہ بیس فٹ دس فٹ کی جو بورٹس ہوتی ہیں ان میں بڑے زبردست کمپیٹر آئیز سسٹم آگئے ہیں کہ ایسی ٹو ٹریک کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیا معاملہ ہے ویڈر ٹریکنگ سسٹم آگیا ہے اور بہت ساری اور چیزیں آگئے ہیں لیکن پہلے زمانے میں اور آج بھی وہ مچھیرے وغیرہ یا جو وہ لوگ جو سمندروں کا سفر کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ لیٹس ٹیکنالوجی کمپیٹر آئیز سسٹم نہیں ہیں ان کے پاس ابھی بھی وہ نورٹ سٹارز وغیرہ سے رستے پتا کرتے ہیں بہرحال اس سے زیادہ ان کا اور کچھ نہیں ہے تو جو شخص ان کے علاوہ ان میں سے کچھ سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بھلائی سے اپنے حصے کو برباد کر لیا یہ روایت ہے یہ روایت کے الفاظ ہیں تو اب آپ اس سے یہ بات دیکھ لیں کہ نجومیوں کی کچھ باتیں سچ کیوں ہوتی ہیں پھر لوگ سوال کرتے ہیں بھئی نجومیوں کی پھر کچھ ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلام میں باب بعض عبطہ قائم ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں نجومیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کچھ نہیں ہیں یعنی ان کی کوئی حیثیت اور کسی اعتبار کے لائق نہیں ہیں اب دیکھو جسے حضور کہہ رہے ہیں کسی اعتبار کا لائق نہیں ہے اور آپ نے سارا اعتبار اس پہ کر رکھا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعض باتیں تو سچ نکلتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ سچی بات وہی ہے جس کو کوئی جن فرشتوں کی بات چیت کے دوران نڑا لیتا ہے اور اپنے دوستوں کے کان میں ڈال دیتا ہے پھر وہ اس میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق رکھے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے بچیں اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نجومیوں کا تو جنہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو کاہنوں کا تھا یہ تو ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور پھر کچھ چیزیں بتاتے ہیں یہ تخمینیں ہوتے ہیں اس لئے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو کاہن ہوتا ہے کل بتایا تھا میں نے آپ کو درس میں اٹھ کل پچو ادھر ادھر کی باتیں اتنی جنرلائز انفرمیشن دے دو غلط ہو گئی تو کہہ دیں گے اب یہ ایک علم ہے ہم نے تو گیرنٹی نہیں لی تھی اور صحیح ہو گیا تو کہا جی کہا تھا جی کہا تو تھا میں نے اور اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ جی ہماری پریڈکشنز اور یہ اور وہ اس وقت بالکل شیئر بن جائیں گے اور اگر ان کی پریڈکشن ہو جی آپ کو تو پتا ہے جی علم ہے ہنڈرڈ پریڈسنٹ تو نہیں ہوتا نا جی اس وقت گیدڑ بن جائیں گے لومڑی بن جائیں گے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں چاہے وہ کتنے ہی فیمس ہو گئے ہوں فیمس حق نہیں بیان کرتا یہ بڑا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں جو فیمس اسی لیے ہو گئے کیونکہ وہ حق پہ نہیں جی یا آپ کے یہ بولی وڈ کے گانے چلتے ہیں نا یہ دو دو ملین تین تین ملین ویوز کھٹے کر لیتے ہیں تین چار دن میں پانچ دن میں تو کیا حق پر ہو گئے گانے کیا بات کر رہے ہیں یار یہ سوشل میڈیا کوئی حق و باطل کی پہچان دھوڑی ہے کہ جس کے ویوز زیادہ ہیں وہ حق پر ہے اور جس کے ویوز کم ہیں وہ باطل ہے کچھ تو عقل کرو بھائی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر اللہ نے اپنے انبیاء بھی بھیجے لوگوں میں تو اللہ کے نبی سے تو حق پر زیادہ اور کوئی ہو نہیں سکتا ان کی قوم میں کوئی ان پر ایمان نہیں لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اکیلے اپنی قوم میں اٹھیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے ان کی قوم میں ان پر کوئی ایمان نہیں لائے تو کیا مطلب ہے آپ کا یہ نمبروں سے نہیں ہوتے حق اور باطل بندہ اگر صحیح ہو تو پھر اگر اس پر جمع غفیل ہو تو اور بات ہے بندہ ہی غلط ہو اس پر جمع غفیل بھی ہو تو حق پر تھوڑی ہو جائے گا کوئی غلط کام اگر سب مل کے کریں بھی تو وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا غلط غلط ہی رہتا ہے صحیح صحیح ہی رہتا ہے کوئی نہ بھی کرے تو صحیح صحیح ہے سب مل کے بھی کریں تو غلط غلط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں